چلیے سبھی ابھی عویت وانی سننے کی ستھیتی میں پہنچ جائیں پانچ سات منٹ عویت وانی کے لیے من کو اور بھی وانی سے پار لے جائیں بلکل شان ٹکا ہوا منبتی باقی سب چھوڑ دیا بلکے ہو گئے بلکے ہو گئے بلکے ہو گئے موسیقی 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 اوم شانتی آج ہم ادھیان کریں گے چوبیس جون انیس سو اکتر کے مہاواقع چوبیس جون انیس سو اکتر 24 جون 1971 کے مہاواقع انتر مکھی بننے کے فائدے بہت اچھا ویشہ ہے انتر مکھی بننے کے فائدے انتر مکھی بننے کے فائدے انتر مکھی بننے کے لئے موسیقی کوئی بھی نئی انوینشن جب نکالتے ہیں کوئی بھی نئی انوینشن جب نکالتے ہیں تو جتنی بھی پاورپل انوینشن ہوتی ہے تو جتنی پاورپل انوینشن ہوتی ہے اتنا ہی انڈرگراؤنڈ انوینشن کرتے ہیں اتنا ہی انڈرگراؤنڈ انوینشن کرتے ہیں آپ لوگوں کی بھی دن پرتی دن یہ ہے انوینشن پاورپل ہوگی آپ لوگوں کی بھی یہ ہے انوینشن دن پرتی دن پاورپل ہوگی جیسے وہ انڈرگراؤنڈ انوینشن کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھی جتنا انڈرگراؤنڈ ارثات انتر مکھی رہیں گے جتنا انڈرگراؤنڈ ارثات انتر مکھی رہیں گے اتنا ہی نئی انوینشن وہاں یوجنائے نکال سکیں گے تو سیوہ میں بھی نئی یوجنائے نکالنے کے نمیت بننے کے لیے بابا بتا رہے ہیں کہ تم کو انڈرگراؤنڈ جانا پڑے گا یعنی انتر مکھی ہونا پڑے گا انڈرگراؤنڈ مطلب اتنا ہی انتر مکھی ہونا پڑے گا انڈرگراؤنڈ رہنے سے ابھی پایدے دیکھیں گے انڈرگراؤنڈ رہنے سے ایک تو ویو مندل سے بچاو ہو جائے گا ایک تو ویو مندل سے بچاو ہو جائے گا ابھی جیسے جیسے ہم سن رہے ہیں ویسے ویسے ایک دم انکل لیتے چلنا ہے کہ بھگوان جو کہہ رہا ہے جو بابا بتا رہے ہیں اس پر مجھے ابھی سے عمل ارمب کر دینا ہے جتنا ابھی تک کرتے ہیں ابھی سے ہی اس سے اور زیادہ attention بڑھا دینا ہے تو ایک تو ویو مندل سے بچاو ہو جائے گا دوسرا ایک آنت پرابت ہونے کے کارن ایک آنت پرابت ہونے کے کارن منن شکتی بھی بڑھتی ہے تیسرا کوئی بھی مایا کے ویگنوں سے سیپٹری کا سادھن بن جاتا ہے جتنا انترمکی ہوں گے جیسے کل ہم نے اورا پیل کیا تھا وہ اورا جو ہے یہ بات دھیان رکھنی ہے کی زیادہ بولنے سے واجہ میں زیادہ آنے سے ہمارا اورا ویک ہو جاتا ہے اس لیے واجہ میں زیادہ نہیں آنا چاہیے اپنی ہی شکتیوں کا ناش آتما خود کر لیتی ہے یہ دھی زیادہ باہر نکتہ میں رہتی ہے تو باپا نے آگے ارثات انترمکی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے انترمکی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے انڈرگراؤنڈ بھی ساری کاروبار چلتی ہے یعنی انترمکی ہو کر کے بھی ساری کاروبار کی جا سکتی ہے باپا ڈریکشن دے رہے ہیں کہ انترمکی ہو کر بھی ساری کاروبار اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اب کاروبار چاہیے گھر گرستی کی ہو یا سیوہ کے اندر کی ہو سبھی کاروبار کی جا سکتی ہے ویسے انترمکی ہو کر بھی کاریے کر سکتے ہیں ایسے نہیں کہ کوئی کاریے نہیں کر سکتے ہیں کاریے بھی سبھی چل سکتے ہیں لیکن انترمکی ہو کر کے کاریے کرنے سے مفایدے دیکھئے گا انترمکی ہو کر کے کاریے کرنے سے ایک تو ویگنوں سے بچاؤ دوسرا سمیہ کا بچاؤ تیسرا سنکلپوں کا بچاؤ یا بچت ہو جائے گی ویگنوں سے بچاؤ سمیہ کا بچاؤ سنکلپوں کا بچاؤ یا بچت ہو جائے گی پریکٹس تو ہے نا کبھی کبھی اندھو بھی کرتے ہو بیچ بیچ میں جب مون کا ورت تکانت کا ورت رکھتے ہیں تو کبھی کبھی پریکٹس بھی کرتے ہو بھاو نے کہا انترمکی ہو بولتے بھی ہو لیکن باہر مقتہ میں آتے بھی انترمک ہرشت مک اکرشن مورت بھی رہیں گے ساری کاروبار کرتے ہوئے بھی من اندر سے اکانت واسی محسوس کرے ایسی ستھتی ہم سبی نے اپنی بنانی ہے جیسے ستھول کاروبار کا پروگرام بناتے ہو جیسے ستھول کاروبار کا پروگرام بناتے ہو پیسے اپنی بدھی کی کیا کیا کاروبار و کیا کاریے بدھی دوارہ کرنا ہے جو پروگرام بنانے کے ابھیاسی ہوتے ہیں ان کا ہر کاریے سمیہ پر سفر ہوتا ہے اس ریتی اپنی بھی سکشم کاروبار ہے اس ریتی اپنی بھی سکشم کاروبار ہے بھدھی ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں جا کر آگی سکتی ہے کاریے کاریے بھی بہت ریستار کے ہیں تو جب پروگرام سیٹ کریں گے تب ہی سمیہ کی بچت اور سکلتا ادھک ہو سکے ہی یہ ہے پروگرام بیچ بیچ میں بناتے رہو یعنی بابا ہمیں سمجھا رہے ہمیں شیل مد دے رہے کہ بیچ بیچ میں کرم کرتے بھی اپنے آپ کو سمکون روپ سے بیٹیج یوگی بنا کر 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 نے کا ابھیاز ڈال لہ ہے جیسے ستھول کاروبار سیٹ کرتے کرتے ابھیاسی ہو گئے ہیں ویسے ہی یہ بھی ابھیاز کرتے کرتے ابھیاسی ہو جائیں گے اس کے لیے خاص سمیہ نکالنے کی بھی اوشکتہ نہیں یعنی اکان تواسی ہونے کے لیے صرف الگ بیٹھ کر ہی ہمیں مونورد کر پائیں گے بھلے شروع میں کرنا ہوتا ہے لیکن دیرے دیرے اپنے کاریوں کے بیچ میں ہی اتنا سمیہ ہوتا ہے کیا اور آیا ویسے کر لیا ایسے نہیں چلتے vip جو ہوتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کی ان کی planning ہوتی ہے انہوں کا ایک ایک سیکنڈ پروگرام سے بک ہوتا ہے تو یہاں پر پریڑنا کی بات یہ ہے کہ بابا ہمیں ایک ایک سیکنڈ plan کرنے کے لیے بتا رہے ہیں جس کو جس جتنا جس کو اپنا پروگرام سیٹ کرنا آتا ہے اتنا ہی سمجھو اپنی ستیتی پر سیٹ ہونا آتا ہے نہیں تو بینا پروگرام بنانے سے جیسے باتیں اوپر نیچے ہوتی ویسے ستیتی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے سیٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ بتائے انتر مخی ہونے کے فائدے کیا کیا فائدے بتائے 24 جون 1971 کی وانی تھی اس میں ایک گھون کا مشیش بابا نے بتایا تھا اس لئے سمائی پڑھ کر اور یہ پروگرام سبی نے بنانا ہے کیا بتایا بابا نے کہ یہ ریوائز بھی دریل تاثری ہے اس موسیقی نئے پلان بنا پائیں گے سبھی کاریے بیوار چلا پائیں گے سمیس سنکرپ شکتی کی بچت کر پائیں گے خاص کر امری تفیلا اپنا پلان بناؤ جس پرکار سے vip کا ایک ایک سیکنڈ کیمتی ہوتا ہے اسی پرکار سے ہم بچوں کا بھی ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے نئی انوینشن کر پائیں گے جیسے کل بابا نے شانتی کی شکتی پر بتایا تو آج اسی سے جڑا یہ گن ہے انتر مکتا کا شانتی کی شکتی سے ہی جڑا ہوا پن ہے تو شانتی کی شکتی بڑھ جائے گی ہماری اس انتر مکتا کے گن سے وگنوں سے بچے رہیں گے تو اس لئے انتر مکتا کو بڑھانے کے لئے کیا کریں گے اب یہ بتائیے انتر مکتا کیسے بڑھے اس پر بتائیں گے سبھی کہ اپنی انتر مکتا کو کیسے بڑھائیں ہم لو ہم ٹھیک بتایا مانورت رکھو بیچ بیچ میں سائلنٹس کی پریکٹیس بڑھا دو ویرت کو کم کر دو ختم کر دو منن چنتن کرو سائلنس کا بھیاز کرو کیول ایک بھابا کی یاد کا بھیاز کرو ایک سیکنڈ میں باتوں پر پرسٹاب لگاؤ ٹائم ٹیبل سیٹ کرو ابھی دیکھئے ٹائم 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 ٹائ تو انتر موکی ہونے کے ہم سب انہلاب دیکھے تو اس پر پریکٹیکل کام ابھی سے کیا کریں گے یہ بتائیں گے سب پروگرام بھی بن جائے گا پہلے آپ بتائیں کیا کریں گے پہلے کیا کریں گے ایسے ابھی سنا بابا کا ڈائریکشن تو اس ڈائریکشن پر عمل کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے پلان بھی کس چیز کا بنتا ہے پلان بھی تب بنے گا جب پہلے کیا کریں گے جو بھی ہم نے سنا اب مجھے وہی کرنا ہے right now اس کا سنکرب پہلے لینا ہے پہلے سنکرب جس چیز کا لیتے ہیں جس چیز کا پکا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جیسے بابا نے کہا final کرو final کرو ابھی اس گھڑی جو کرنا ہے تو وہ ہے کہ سنکرب لینا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے انتر مکی رہنا ہے پہلے سنکرب پہلے لکشے لکشے کے بعد پھر لکشن لکشے کے بعد لکشن آئیں گے ابھی ہم ودھی سے پرشاعت کرنا سیکھ رہے ہیں میٹھے بھائی بینوں تو ودھی سے پرشاعت یہی ہے پہلے جو بھی کاریے کرنا ہے اس کا پہلے سنکرب لینا ہے یدھی سنکرب نہیں لیں گے تو وہ کاریے سنبھو نہیں ہوگا اس کے انسار ہمارا من پلاننگ نہیں کرے گا جان سے سنیں گے یدھی ہم نے لکشے نہیں لیا کہ اب مجھے انتر مکی رہنا ہے جیسے بابا نے کہا فائنل کرو یدھی فائنل نہیں کیا کہ اب سے مجھے انتر مکی رہنا ہے فائنل فائنل کر دیا تو جو چیز ہم فائنل کر دیتے ہیں ہمارا جو انتر من ہے پھر اس کی پلاننگ اپنے آپ بنانے لگتا ہے پھر جو ہماری اندر کی اور جائیں ہیں اس کاریے کی طرف چینلائز ہونے لگتی ہیں لیکن پہلا کام ہے فائنل کرنا کہ اب مجھے انتر مکی رہنا ہے یہ کام کیجئے پہلے کہ آج جو بابا کے مہاوا کے میں سن رہی ہوں بھلے انیک بار سنیں ہوں گے انیک بار سنیں ہوں گے مجورٹی میں کیا ہوتا ہے کیا اس پرکار سے فائنل کرتے ہیں کہ بس اب آج کے بعد مجھے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ مجھے اب انتر مکی رہنا ہے بس فائنل ہے اب بتائیے کیا ہم ایسا کرتے ہیں اس پرکار سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں زیادہ تک مجورٹی یدی ایسا ڈیسائیڈ کرتے تو سفل ہو جاتے ہیں میٹھے بھائی بینوں یدی ایسا ڈیسائیڈ کرتے تو سفل ہو جاتے ہیں اور جو سفل ہوئے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے چلیے بہت اچھا ہے تو مجورٹی کا ہے نو کئیوں نے کیا ہے ان کا ہے یس تو باقی سبھی بھی آج بھی سائیڈ کیجئے کہ بس اب جیون میں باتیں تو آئیں گی باتیں تو آئیں گی لیکن مجھے ہر حال میں کرنا ہے تو جو باتیں بھی آئیں گی تو باتوں کے بعد بھی ہمیں یہ بات یاد رہے یہ جو بول رہے ہیں بھول جاتے ہیں جان سے سنیے یہ جو بول رہے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اس کا کارن من کو پکا یاد نہیں کرایا ہے پکا یاد نہیں کرایا ٹھیک ہے جب پکا یاد کرا دیتے ہیں دل سے محسوستہ سے پھر وہ بھولے گا نہیں تو اس پر کام کرنا باقی ہم کئی ورشوں سے پرشارت کر رہے ہیں سنیے اور ساری باتیں آپ کو پتا ہیں آپ ساری باتوں کے جواب دے رہے ہو آپ سیکڑوں ہجاروں بار بلی سن چکے ہو ہر بات کا اتر آپ کے پاس ہے انتر کیا ہو رہا ہے اتر ہے پر انتر ہے کہ وہ بات پوری دھارنا میں نہیں جا رہی تو دھارنا میں نہ جانے کا جو کارن ہے وہ کارن یہ سیکریٹ ہے جو ابھی بتا رہے ہیں یہ ڈیٹ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں سچائی سے بتائیے ابھی سچائی سے میٹھے بھائی بین ہے کروڈ کروڈ یہ تو ایک آگیانی بچے کو بھی بتا ہوتا ہے کروڈ یا اس کا سکشم انش ایرشا دویش چڑ چڑپن چنتا بیچینی حل چل انگزائیٹی ریسٹ لیسنس یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں موسیقی ابھی دیکھئے گیان کو ہم زیادہ سنیں گے کریں گے کم تو پھر آسنتوشتہ ہاتھ لگتی ہے تو جو بھی سنو پھر اس میں بھلے کام تھوڑے پر کرو لیکن وہ تھوڑے پر کیا ہوا کام جیسے ہم صرف پاندس لائنے بابا کے پاندس مہا واقعہ روج لیتے ہیں پوری مرلی ایک ہی دن میں اگر سنا دیں اب منصہ سیوہ کی مرلی سن لی ہم نے ہر سنڈے سن رہے ہیں ابیکوانی ہر روج سن رہے ہیں پردان سلوگن ہر روج سن رہے ہیں بابا کی ساکار مرلی لیکن وہ لیول کا چینج کیوں نہیں آ رہا ہے main problem یہ ہے بھگوان ملا ہے بھگوان ملا ہے چلو سال دو سال چھوڑ دی سال دو سال چھوڑ دی کیا سال دو سال میں بھی بھگوان ملنے پر گصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں اب نمبر ون ڈال کر لیکھو ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں بھگوان ملنے پر بھگوان ملنے پر ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں آپ یہ مت بولیے گا یہ مت کہیے گا یا سوچیے گا یہ مت سوچیے گا کہ دیکھو اس کا تو دس سال میں نہیں چھوٹا دیکھو اس کا بیس سال میں نہیں چھوٹا دیکھو تیس سال میں بھی تو آتا ہی ہے نا اس کو جب یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تو آپ کا من بھی وہی پارٹ پڑے گا کہ تیس سال لگتے ہیں تیس سال والوں کا بھی نہیں چھوٹا ہے تو آپ کا من اس کو صرف دیکھنے سے ہی اس کو صرف سوچنے سے ہی آپ کا من لیتھارجک آلسی ہو جائے گا شریمت کو نہیں سن رہا ہے کسی کے ہار کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کسی کے تیس سال کے ہار کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کسی اور چیز میں پاس ہوا ہوگا لیکن گسے میں تو فیل ہے نا وہ تو تیس سال والے کا ویڈیو دیکھ رہا ہے ہار کا ہار کا ویڈیو دیکھنے والے کیا بنتے ہیں کیسے جیت جائیں گے ہار کی ویڈیو دیکھنے والے جیت کیسے جائیں گے مطر بھی نہیں اگر جیتنا ہے تو برحمہ بابا کے جیت کی ویڈیو دیکھو مممہ کے جیت کی ویڈیو دیکھو دادی گلجار کے جیت کی ویڈیو دیکھو دادی پرکاش مانی جی کے جیت کی ویڈیو دیکھئے جیت کی ویڈیو دیکھو وہ کاریے اب کرنا ہے آج کرنا ہے اتنے سال سے کرود ہی نہیں چھوڑ پائے کیونکہ ہم نے ڈیٹ فائنل نہیں کی ہے ڈیٹ فائنل نہیں کی ہے کہ آج کے بعد میٹھے بابا ہم نے محبت سے لکشے رکھا ہی نہیں ہے ہم نے محبت سے لکشے رکھا ہی نہیں کئی لکھ رہے ہیں لوگوں کی تو چنتہ ہے تھوڑے بہت پائدے نقصان کی تو چنتہ ہے بھگوان کی بھاوناوں کی چنتہ نہیں ہے کی میرا بھگوان میرا بابا میرا میٹھا بابا میرا ساجن میرا ماشک وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی چنتہ کر رہے کرنی چاہیے یا لوگ کیا فائدہ لے رہے یا لوگ کیا کہہ رہے کیا بابا نہیں دیکھے گا لوگوں کو یدی تم یدی تم بابا کی شریمت کی چنتہ کروگے تو کیا بابا لوگوں کو نہیں دیکھے گا بول کے بتا دیجی ابھی یدی تم پھر سے سنو دھیان سے دل سے سنو یدی تم بابا کے شریمت کی چنتہ نہیں چنتہ کروگے تو کیا بابا جو بھی باتیں اور ہیں ان کو نہیں دیکھے گا کارن مت دیکھو انجائٹی کا کارن نہیں دیکھو پیار دیکھو اس لئے آرام سے سمجھا رہے ہیں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں لے رہے ہیں کارن مت دیکھو کیوں ہوتا ہے نیوارن دیکھو کارن فرمت کو کس لئے ہو رہا ہے کوئی بھی کارن ہوگا پچھلے جنم کا ہوگا یا اس جنم کا ہوگا کوئی کیا ہوا پاپ کرم ہوگا یا کسی کا پر بھاو ہوگا کچھ بھی ہوگا کارن کارن چھوڑو کارن چھوڑو بابا سے پیار کرتے ہو نہ اس نے تو 200% پاس کر دیا پیارن بابا سے پیار کرتے ہو نہ بس یاد بابا سے پیار کرتے ہو کارن چھوڑو لوگوں کو چھوڑو لوگ کیا کرتے ہیں لے جائیں گے دس بیس لاکھ رپیہ جو لوگوں کی چنطہ کی بات لکھ رہے ہیں میرے میٹھے بھائی بین لوگ لے گئے دس لاکھ رپیہ میں نے شانتی بچا لی لوگ لے گئے بیس لاکھ میں نے شانتی بچا لی ویجائی ہوا کی ہار گیا سوچ کے بتانا لوگ لے گئے کچھ ہوگا نہیں ہوگی ٹھیک ہے مان لیا لوگ نے کر دیا اپمان کر دیا تھوڑا لوگوں نے کر دیا دس بیس لاکھ کا کر لی سکے بھائی نے پروپرٹی اپنے نام بینا بتائے میں نے شانتی بچا لی دو نمبر ڈال کر لکھو جیت گیا یا ہار گیا کوڑیوں کے لیے لوگوں کی باتوں کے لیے بھگوان کے بردان چھوڑ رہے ہم بھگوان کے بردان چھوڑ رہے تھوڑا سا لوگوں کا سممان تھوڑی سی کچھ پرابتیاں تھوڑا سا دھن دولت پروپرٹی کے لیے بھگوان کی یاد میں میرا بھائی نے کیا چھوڑا تھا آنجی تین نمبر ڈال کر لکھو میرا بھائی نے بھگوان کی یاد کے لیے کیا چھوڑا تھا آپ نے کیا چھوڑا ہے بھگوان کے لیے میرا بھائی نے کرشن کی پتھر کی مورتی کے لیے چھوڑا کیا چھوڑا تھا میرا بھائی نے چھوڑا راججے چھوڑا راججے چھوڑا لوگ لاج تو ٹھیک ہے ستھول بھی چھوڑا رانی تھی وہ لوگ لاج تو ٹھیک ہے راججے چھوڑا اس نے رانی تھی راجہ بھوج کی رانی تھی وہ جیون بھر رویلٹی سے رویلٹی سے رانی بن کر خوش رہنا تھا لوگ لاج تو دوسرا فیکٹر ہے راججے چھوڑا پتی تو چھوڑ کے چلا گیا تھا پتی اس نے نہیں چھوڑا راججے چھوڑا اس کے لیے چھوڑا سمجھو پیار سے سمجھو اچھی طرح سمجھو کوئی کوئی لکھ رہے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے ارے بھگوان ملا ہے کیا برمہ بابا کی کہانی نہیں پڑی ہے میٹھے بھائیو بہنو کیا برمہ بابا کی کہانی نہیں پڑی ہے کیا دادیوں کی دیدیوں کی کہانی نہیں پڑی ہے اب پڑ لیجیے اٹھا کر جیون کو پلٹانے والی عدبت کہانی پڑیے جیون کو پلٹانے والی عدبت کہانی پڑیے جیون کو پڑی ہے اسے کیول پتھر کا سرکریشن ملا تھا ساکشات وہ بھی نہیں ملا تھا اسے کیول پتھر کا سرکریشن ملا تھا ہمیں تو ساکشات بھگوان ملا ہے اب آپ ڈیٹ نشچت کیجئے اب آپ 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 نشچت کیجئے کی بھگوان کے پیار کے لیتے کرد روپی گندگی کو چھوڑنے کا درڑ سن کرد انتر مقی رہنے کا درڑ سن کرد ویستیت کار آج یہ ابھیاس کرنا ہے آج ایک گھنٹہ یوگ کا کروڑ اور اس کی فیملی کروڑ اور اس کی فیملی سکشم سے سکشم چیک کر کے آج چھوڑنی ہے ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس آج پرتیگیا پیل کرنی ہے صرف مکھ سے نہیں کرنی یہ جو ڈیٹ لکھ رہے ہیں اکیس بارہ اکیس کروڑ کے لیے نہیں یہ سمپونتہ کروڑ کے لیے آج ہے بس آج کے بعد نہیں آئے گا یہ آپ کو آج بھگوان پر ارپیت کرنا ہے شیوراتری پر بھانگ دطورہ اک دیا ہے آج اس بھاونہ سے کروڑ چڑھاؤ باہر مکتہ چڑھاؤ شیور پر بلی ہو جاؤ روڈ کی فیملی میں ارشا دویش چڑھ چڑھا پن نفرت کیا کیوں کیسے انگزائیٹی بے چینی ویارت چنتن پریشن یہ آتے ہیں چلیے اب بھیاس کا سمیں ہوا ہے یہ تو ایک ویکار کہا یدھی کوئی سمجھتا ہے یہ میں نے چھوڑ دیا ہے وہ دوسرے پر کام کرے تیسرے پر کام کرے چھوڑ دیا ہے تو دہے سے نیارہ ہونے پر کام کرے دہے تو نہیں چھوڑی ویکار چھوڑ دیے اگر کسی نے کوئی کوئی کہتا میں نے پانچوں ویکار چھوڑ دی جس کے پانچوں ویکار چھوڑ جائیں اس کے دےے بھی چھوڑ جائے گی سکشم سکشم حساب گتاب دےے کا بھی چھوڑنا ہے بابا کے مہابا کے جب آتما سمپون پوٹر ہو جاتی ہے تو اس دےے میں نہیں رہتی ہے آتما کا کہیں نہ کہیں دے سے حساب باقی رہتا ہے سب ہی دےے میں رہتی ہے سب ہوا سب ہاتھ سب ہاتھ سب ہاتھ سب ہاتھ موسیقا پندرہ منٹ پہلے فائنل کرو آج یقین بٹھاؤ اپنے من پہ کہ آج کیا جا سکتا ہے ڈیٹ آج کل آج کل کرتے کال پہنچ گیا ہے سر پر کال سر پر پہنچ گیا آج کل آج کل 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 آج فائنل ہے پہلے پندرہ منٹ اس انکلت کو پکا کرو خود کو یقین دلاؤ آج فائنل ہے آج ڈیٹ فائنل ہے آج ہی ہے فائنل ڈیٹ کروڈ پر ویجائی ہونے کی ہر گھڑی انتیم گھڑی پتہ نہیں رات کو چھوٹنا کس کا شریر میرا یا آپ کا ہر گھڑی انتیم گھڑی اسی لئے مممہ میٹھی مممہ کیول پنتالی سال کی عمر میں چلی گئی سارا کاریا نبٹا کے کیول پنتالی سال کی عمر میں چلی گئی سارا کاریا نبٹا کے اسی لئے وہ مممہ تھی ہماری ورطمان عمر سے بھی چھوٹی تھی لیکن کرموں میں کتنی بڑی تھی سارا کاریا نبٹا Yu موسیقا پندرہ منٹ اب چیٹ پر نہیں لکھیں گے صحیح ندی ہے دل میں دل میں چھاپی دل میں لکھئے چیٹ پر لکھ کر آجی نہیں ہوئے چیٹ کے تھرو چٹری نہیں جاتی بھگوان کو یہ تو کیول ایکٹیوٹی ہوتی ہے میٹھے بھائی بینوں مکہ بات جاتی ہے دل سے دل تک لیکن بھگوان کے دل تک پہنچانے کے لئے پہلے اپنے دل سے سچی بات کرو یدی اپنے دل سے سچے نہیں ہو پائے بھگوان تک بات نہیں پہنچ سکتی سچے دل پر صاحب راجی تک پہنچانے کے لئے کھر پیہ سمجھیں نیام سمجھیں غای خإنے دل سے سچےן لائیں شکای شکای کھر بھگوان بھگوان چو ہم بھگوان